اسلام علیکم اس ویڈیو میں سجل علی اور اہد ازامیر کی نئی آنے والی ویب سیریز دھوپ کی دیوار کی کہانی کاسٹ اور ٹیزرز شیئر کیا جائیں گے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ڈرامے کی ڈائیکٹر حسیب حسن ہے اور اس کی رائٹر امیرہ احمد ہے اس سیریز کی کہانی کشمیر اور پلواما اٹیک کے بعد کی سیچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے اہد ازامیر نے ریسنٹ انٹرڈیو میں بتایا کہ اس ویب سیریز کی سٹوری جنگ کے بعد کی صورتحال کے بارے میں ہے لوگ ہر وقت دشمنی اور نفرت کی باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی بھی جنگ کے آفٹر ایفیکٹس کے بارے میں نہیں سوچتا اس ویب سیریز میں دو فیملیز کو دکھایا گیا ہے ایک انڈین فیملی ہے اور دوسری پاکستانی اہد ازامیر انڈین فیملی سے ہوں گے اور ان کے کیریکٹر کا نام رشال ہے سجل پاکستانی فیملی سے ہوں گی اور ان کے کیریکٹر کا نام سارا ہے یہ کہانی محبت اور نفرت کی کہانی ہے شروع میں یہ سوچا گیا تھا کہ انڈین لڑکے کا رول انڈین ایکٹر ہی کریں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے اس وجہ سے یہ ممکن نہ ہو پایا اگر ایسا ہوتا تو بہت مزا تھا لیکن پھر ہم اہد اور سجل کو ساتھ نہ دیکھ پاتے اس ویب سیریز کی کاسٹ میں سجل علی اور اہد ازامیر ہیں اس کے علاوہ سمیہ ممتاز، سمینہ احمد، آلے خان، زیب رحمان وغیرہ شامل ہیں یاد رہے یہ ویب سیریز ہے اور یہ ٹی وی پر نشر نہیں ہوگی اسے انٹرنیٹ پر اپروڈ کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ نیٹ فلکس پر بھی آئے ویسے اسے زی فائف پر اپروڈ کیا جائے گا اس رامے کا پہلا ٹیزر آ چکا ہے جس میں اہد ازامیر سجل علی کو جو کہ سارا کرول ادا کر رہی ہیں گانا گا کر مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویسے یہ ٹیزر بہت ہی کیوٹ ہے اس رامے کی شوٹنگ کراچی، لاہور، کشمیر اور سوات میں ہوئی ہے ایسے دیکھا جا سکتا ہے کہ سجل علی آرمی پبلک سکول کا یونیفارم پہنے ہوئے نظر آ رہی ہیں ریورز میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ